موسیقی سپائنل کارڈ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے وہ فنکشن آف سپائنل کارڈ پوچھا جاتا ہے اور لانگ کارڈ آجے تو پھر آپ نے سارا اس کا سٹرکچر بھی لکھنے پھر اس میں دو روٹس ہیں وہ بھی لکھنے اور پھر جا کے آپ نے اس کا فنکشن ایکسپلین کرنے تو فرسٹ آف آل ہم دیکھیں کہ سپائنل کارڈ ہے کیا انفیکٹ سپائنل کارڈ is a tubular bundle of nerves سپائنل کارڈ is a tubular bundle of nerves سپائنل کارڈ is a tubular bundle of nerves سپائنل کارڈ کیسا ہے ہماری بک لکھے گی it is actually just size of a thumb ایک thumb انگوٹھے کے سائز مطلب اس کی موٹائی اس کی تھکنیس کتنی ہے ہمارے انگوٹھے کی طرح ہیں ٹھیک ہے اور اس کی almost length کتنی ہے ہماری باڈی میں 40 سینٹی میٹر کتنی ہے 40 سینٹی میٹر the length of the spinal cord is 40 سینٹی میٹر یہ ہر بندے کی جو ہے وہ 40 سینٹی میٹر نہیں ہے ایک چھوٹا بچہ ہے اس کی کم ہوگی with the passage of time جو ہے یہ elongation ہوگی اس میں ٹھیک ہے سپائنل کارڈ کیا ہے اگر definition آجائے short question لکھیں گے تو tubular bundle of nerves ہے اور thickness اس کی تھم کی طرح اور almost 40 سینٹی میٹر in length بنتا کہاں سے ہے کہاں پر ہوتا ہے location بتائیں گے ہم کہتے ہیں کہ it arise from the brain stem arise from the brain stem brain stem سے جو ہے یہ arise ہوتا ہے اور brain stem سے arise ہونے کے بعد lower back تک ٹھیک ہے ہماری کمر کے نچلے حصے تک جو ہے یہ آتا ہے brain stem سے start ہوتا ہے اور extend ہو جاتا ہے پھیل جاتا ہے چلا جاتا ہے کہاں تک lower back تک ٹھیک ہوگی یہ بات اچھا پھر اگر یاد ہو آپ کو تو ہم نے کہا تھا کہ جو spinal cord ہے it is the extension of medulla oblongata یہ بات یاد ہے آپ کو جب medulla oblongata پڑھا تھا سائٹ باکس میں لکھا ہوا تھا کہ medulla oblongata he extend ہو کے نیچے جا کے کیا بنا دے گا spinal cord بنا دے گا کیا بنا دے گا spinal cord اچھا یہ تو بات ہوگی اس کی location کی کہ کہاں پر ہوتا ہے brain stem سے arise ہوتا ہے lower back تک جاتا ہے ٹھیک ہے almost adults کے اندر جب وہ 40 cm in length کا ہوتا ہے اور thickness اس کی جب وہ تھم کی جتنی ہوتی ہے اگر ہم اس کی protection کی بات کریں کس کی بات کریں protection کی تو ایک تو ہے main skeleton کی protection ٹھیک ہے skeleton میں کون ہمارے spiral cord کی protection کرتا ہے vertebrate یا vertebral column vertebral column جو ہے ریڈ کی ہڈی پوری یا ہم سنگل کہہ سکتے ہیں کہ vertebrate مہرے جو ہیں ریڈ کی ہڈی کے وہ ہمارے spinal cord کی کیا کرتے ہیں protection کرتے ہیں وہ ہمارے spinal cord کی کیا کر رہے ہوتے ہیں protection کر رہے ہوتے ہیں یہ تو تھی skeleton والی protection ٹھیک ہے یہ تو بات تھی ہمارے skeleton کی protection کی اس کے علاوہ ہم نے پڑا تھا جب ہمارے brain کی protection کی بات کرتے ہیں تو cranium bones جو ہیں وہ brain کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں ان cranium bones کے علاوہ کوئی نیچے بھی layers تھیں جو brain کی حفاظت کرتی تھی وہ کون سی تھی meninges تو ہم نے کہا تھا وہ meninges کی جو layers ہیں وہ صرف brain تک ہی محدود نہیں ہیں وہ کہاں پر بھی ہیں ہمارے spinal cord کے گرت بھی ہیں کہاں پر بھی ہیں spinal cord کے گرت بھی ہیں ٹھیک ہے تو same three layers of meninges also protect the spinal cord کون protect کر رہا تھے spinal cord کو three layers of meninges ٹھیک ہے اب آپ نے یہ پڑا تھا کہ ان layers کے درمیان کیا چیز move کرتی ہے fluid move کرتے اور وہ fluid کون سا تھا جو move کرتے that is cerebrospinal fluid وہ cerebrospinal fluid brain کی meninges سے start ہوتا ہے ventricle سے نکلتا ہے اور وہ meninges سے ہوتا ہوتا spinal cord والی جو covering ہیں layers ہیں same ہے نا ان کے اندر سے بھی ہوتا ہوا واپس جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اگر ہم اس کے spinal cord کی anatomy کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کا جو ہے وہ cross section دیکھیں اگر اس کو ہم transfer section دیکھیں اس کا جیسے بلکل آپ کو center میں سراخ نظر آ رہا ہے نا بلکل ایسے ہمارے پاس spinal cord کے central canal ٹھیک ہے اگر ہم اس کے structure کی بات کریں spinal cord کی تو ہم اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ایک اس کا outer part ہے ایک کیا ہے اس کا outer portion ہے اور ایک جو ہے وہ ہمارے پاس inner portion ہے کیا ہے inner ہے ٹھیک ہے جو outer portion ہے یہ والا اس میں بیٹے ہمارے پاس white matter ہوتی ہے کیا ہوتی ہے white matter کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا تھا difference between white matter and gray matter white matter ایسی تھی جس میں ہمارے پاس neurons کے exons جو ہیں وہ myelinated ہوں کیسے exons ہوں myelinated exons ہوں کیسے ہوں اور جو ہمارے پاس inner portion ہے وہ آپ کو یہ butterfly shape نظر آتا ہے کیسا نظر آتا ہے یہ butterfly shape نظر آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو butterfly shape ہے بیٹے یہ actually آپ کو gray نظر آ رہی ہوتی ہے کیسے نظر آتی ہے اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں this is gray matter this is gray matter ٹھیک ہے gray matter کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو exons ہیں neurons کے exons وہ کیسے ہیں non-myelinated ہیں کیسے ہیں non-myelinated ہیں یہ بات clear ہو گئی ہم نے کہا کہ ہمارے پاس outer portion ہے اور inner outer part of the spinal cord consist of white matter inner part consist of gray matter ٹھیک ہے اچھا پھر اگر ہم اس کی بات کریں اس میں roots کی بات کریں کس کی بات کریں ہم کہتے ہیں two type کی nerves arise ہوتی ہیں ہمارے spinal cord سے ٹھیک ہے spinal cord سے تھوڑا سا دور جائیں تو دونوں nerves جو ہیں وہ مل جاتی ہیں اور ایک mixed nerve بناتی ہیں کیا بناتی ہیں mixed nerve بناتی ہیں ہمیں پتا ہے mixed nerve کون سی ہوتی ہے جس میں sensory اور motor دونوں کے exon ہوں sensory اور motor دونوں کے exon ہوں ایسی nerve کو ہم کہتے ہیں یہ mixed nerve ہے یہ کیا ہے اور یاد رکھنا spinal cord سے جتنی بھی nerves نکلتی ہیں all the spinal nerves are mixed nerve لیکن جیسے ہی spinal cord کے قریب یہ پہنچنے والی ہوتی ہے nerve تو یہ split ہو جاتی ہے دو راستوں میں ٹوٹ جاتی ہے دو pathways بن جاتے ہیں اس کے ٹھیک ہے ایک pathway بن جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس dorsal pathway ہے یہ کیا ہے dorsal pathway ہے ٹھیک ہے اور ایک pathway جو ہمارے پاس بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں یہ ventral pathway ہے یہ کیا ہے ventral pathway ہے کیسا pathway ہے ventral pathway ہے ٹھیک ہے اس میں دو باتیں آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہے یہ dorsal pathway بن گیا یا dorsal route بن گیا یہ کیا بن گیا dorsal pathway یا dorsal route dorsal route actually sensory route ہے کیسا route ہے sensory اگر sensory ہے اس کا مطلب یہ کس قسم کی information کو لے کے آتا ہے sensory information کو carry کرتا ہے کونسی information کو carry کرتا ہے sensory اس کا مطلب اس کا کام ہے nerve impulse کو spinal cord کی طرف لے کے آنا ٹھیک ہے اچھا یہ میں نے کیا بنائی ہے اس نیورون کے پاتھوے میں اس نرف کے پاتھوے میں اس کی cell body آپ نے پڑا تھا cell body اکیلی نہیں ہوتی cluster ہوتا ہے تو یہ ganglion ہے یہ کیا ہے ganglion ٹھیک ہے اور دیکھو ذرا motor neuron کی cell body کہاں پڑی ہوئی ہے spinal cord کے اندر کہاں پڑی ہوئی ہے spinal cord کے اندر اور باہر اس کا صرف کیا آ رہا ہے exon اور یہ motor neuron ہی سب سے longest neuron ہوتے ہیں ہماری body میں ان کی cell body spinal cord کے اندر پڑی ہوتی ہے اور ہمارے muscles تک ان کا صرف exon آ رہا ہوتا ہے مسل تک صرف one meter long exon بھی ہو سکتا ہے ان کا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سیم روٹ یاد رکھنا ہمارے spinal cord سے جب بھی nerves نکلیں گی تو وہ pairs کی form میں نکلیں گی کس کی form میں نکلیں گی ایک ایک جانب سے نکل رہی ہوگی ایٹا سیم ٹائم دوسری دوسری جانب سے نکل رہی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دونوں دوبارہ مل کے ایک mix nerve میں پیک ہو جائیں گی mix nerve میں تو ہم نے کتنے roots پڑے ایک dorsal root جو کون سا تھا sensory دوسرا root جو ہے یہ ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں ventral root یہ کہا ہے ventral root اور اس کو motor pathway بھی کہتے ہیں motor root بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے motor pathway اب اس کا کیا کام ہوتا ہے it carry impulses یہ impulses کو لے کے جاتا ہے کہاں سے spinal cord سے away لے کے جاتا ہے impulses کو لے کے جاتا ہے کہاں لے کے جاتا ہے away from the spinal cord کہاں لے کے جاتا ہے یہ بات clear ہو گئی تو ہمارے پاس two type کے roots ہیں dorsal root اور ventral root دorsal root sensory ventral root motor ٹھیک ہے لیکن جیسے ہی spinal cord سے یہ نکلتے ہیں تب یہ دونوں roots کیا ہوتے ہیں ایک دوسرے سے separate لیکن تھوڑی دیر بعد دونوں ایک same nerve میں جس کا نام mix نرب ہے اس نرب میں پیک ہو جاتے ہیں اس نرب میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک mix nerve آ رہی ہوتی ہے جو یہ سپائنل cord کے قریب پہنچتی ہے سپائنل cord یہ بریک ہو جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے انٹو دو دیفرنٹ پاتھویز دورسل اور دورسل 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 باڈیز ہیں وہ سپائنل cord کے اندر ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آگئی اچھا اور اس کے بلکل سینٹر میں ہوتی ہے سراخ ہوتا ہے پورے سپائنل cord میں نیچے تک ٹھیک ہوگی یہ بات جس کو بٹرف لائی شیپ یا گری میٹر سراؤنڈ گھرہ ہوا ہوتا ہے سراخ کے گرد ہے سارا گری میٹر کا پورشن اس لئے اگر ہم سپائنل cord کو کٹ کر کر مائکرو سکوپک اگزامین کریں تو ہمیں سینٹر میں بٹرف لائی شیپ پورشن نظر آرہ ہوتا ہے وہ گری کلر نظر آرہ ہوتا گری کیوں ہے کیونکہ وہاں پر نون مائلی نیٹی اگزون ہیں اب اس کا فنکشن کیا ہے امپورٹن فنکشن ہمارے پاس یہ ہے جو ہمارا سپائنل cord ہے وہ ہماری باڈی سے پوری باڈی پارٹ سے انفارمیشن کو کہاں تک لے کے آرہ ہے برین تک کہ ہماری باڈی پارٹ کو کس کے ساتھ جوڑ رہے اور برین کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہماری باڈی پارٹ دونوں کام ہو رہے ہیں ایک فنکشن ہو گیا دوسرا فنکشن سپائنل cord also control some simple reflexes some simple reflexes آپ reflex action آپ نے 8 کلاس میں پڑھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی hot object کو touch کرتے ہیں فورا سے ہینڈ جو ہمارا پول ہو جاتا ہے اس case میں کون as a coordinator کام کر رہا ہوتا ہے spinal cord spinal cord act as a coordinator in reflex action تو اس دوران ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہماری reflex تھی اس کو control کرنے والا کون تھا spinal cord اس طرح ہماری بہت simple reflexes simple reflexes mean ہم blinking of eyes ہے یہ بھی ہماری reflex ہے normal reflex جو ہمارے rhythm میں چیزیں چلتی رہتی ہیں ہماری body کے اندر ان کو normal rhythm یا normal reflexes بھی کہہ سکتے جو سب سے سادہ ترین reflexes ہیں ان کو control کرانے میں کس رول ہوتا ہے spinal cord کا رول ہے ایک اور important بات یہ جو ہم نرمز کتنی نکلتی ہیں لیکن 31 پیرز نکلتے ہیں ہمارے پاس کسے spinal cord سے ان کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں spinal نرمز کیا نام دی دیتے ہیں spinal نرمز ٹھیک ہے 31 پیرز ایک جانب سے دوسری ہر مہرے کے قریب سے ایک پیر آف نرمز نکل 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 یہ بات کلیر ہوگی اس میں اگر آپ کوئی question ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو اللہ حافظ